حمید شاہ پولیس اہلکار تھے جو شہید ہوئے گزشتہ روز ہونے والے احتجاج میں ان کی نماز جنازے کے اس وقت تیاریاں جاری ہیں ڈی چوک اسلام آباد میں عبدالحمید شاہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے جو بلوائیوں کے حملے میں شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازے کی تیاریاں اس وقت کی جارہی ہیں ان کا جزد خاکی اس وقت جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اس وقت اسلام آباد پولیس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور عالی افسران بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر بتایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک کے یہ مناظر ہیں اور اس وقت اسلام آباد پولیس کے جو شہید اہلکار ہیں عبدالحمید شاہ ان کی نماز جنازہ کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں اس لعباد میں ڈی چوک پر گزشتہ روز ہونے والے جو پروٹیس تھا اس میں جو عبدالحمید شاہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کو بلوائیوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا جب انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ جانبر نہ ہو سکے شہید پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں ایک بار پھر رکھ کرتے ہیں نمائندہ خصوصی بولنیوں سلمان عبان اس وقت مرسدونے سلمان اپڈیٹ کیجئے گا حاضر بلکل عبدالحمید شاہ جیسے جو اہلکار ہیں عبدالحمید شاہ جیسے جو افیشل ہیں پولیس کے یقینی طور پر اسلامباد پولیس کے لیے فخر کا باعث ہے ان کے اگر ہم بات کریں تو اس کے جو افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یہ فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ اسلامباد پولیس میں بھٹی ہوئے تھے بنیادی طور پر عبدالحمید شاہ اپڈاباد کے رہائشی سے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف تین ماہ بعد انہیں اپنی پولیس سرویس ایک طویل پولیس سرویس مکمل کر کے ریٹائر ہو جانا تھا لیکن بلوائیوں نے انہیں گھیرے میں لیا اور انہیں 26 نمبر چونگی کے مقام پر متعین تھے وہاں پر وہ فرض ادا کر رہے تھے اپنی فرض کے اداگی کے دوران وہ شدید زخمی ہوئے کیونکہ مظاہرین نے پرتشدد مظاہرین نے بلوائیوں نے انتشاریوں نے انہیں گھیرے میں لے کر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے یہ لائے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عالی کام بھی موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہید پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ڈی چوک اسلام آباد میں اور تمام جو عالی حکام ہیں وہ اس وقت موجود تھے آئی جی اسلام آباد گورنر کی پی بھی اس میں موجود تھے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی نماز جنازہ میں موجود تھے اور پاک فوج کے جو افسران ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے سیکیورٹی ہائلٹ کی ہوئی ہے ڈی چوک اسلام آباد کے مناظر آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں اب سے کچھ دیر پہلے عبدالحمید شاہ جو کے شہید پولیس اہلکار ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے بلوکی چادر پیش کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ انہیں سلامی بھی پیش کی جا رہی ہے آئی جی اسلام آباد بھی اس وقت پر موجود ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں اور اس وقت یہ لائیو مناظر آپ ڈی چوک اسلام آباد کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر شہید پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے سلمان عمان سے ایک بار پھر سکتو کر لیتے ہیں سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا حضر بالکل اسلام بھر پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو جنہوں نے ان تین چار دنوں کے دوران ڈیوٹی انجام دی ہے اس میں حفظ میں عبدالحمید شاہ جنازہ